السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیرے پائے کا ہم نے نہ پایا خواجہ ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایا خواجہ اور حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواجہِ ہند و دربار ہے آلہ تیرا خسروے دہر ہوا مانگنے والا تیرا دوستوں میرے وارس اپ پر ایک کلپ تین سے چار منٹ کی آئی ہے کوئی نیوز ایٹین نام کا چینل ہے جس کا انکر امیش دیوگن کچھ لوگوں کے ساتھ بحث کر رہا ہے وہ بہت تفصیلی بحث ہوں گی لیکن اتنا حصہ میرے پاس پہنچا تو اس میں اس نے مسلمانوں پہ حملہ کرتے کرتے اپنی خبیص زبان کو حضور سلطان الہند معین بے قسان چارہ ساز درد مندہ آتائے رسول سیدی سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری المعروف سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی ان تک دراز کیا اور آپ کی ذات پاک پر حملہ کرتے ہوئے آپ کو چور لٹیرہ نجانے کیا کیا کہا جسے سن کر کروڑوں سنیوں کے دل مجروح ہوئے اور مسلمانوں کو دلی تکلیف پہنچی ہم موجودہ حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ پوری دنیا ایک بیماری سے لڑ رہی ہے اور یہ وقت ایسا ہے کہ جب تمام لوگوں کو مل کر اس بیماری کا سامنا کرنا ہے ایسے میں بھی ہندوستان کا دلال میڈیا تفریقہ بازی میں لوگوں کو لڑوانے میں مشغول ہے اور میں ان لوگوں کی بھی مضمت کرتا ہوں کہ جو دو چار ہزار روپے کے لیے ایسے ٹی وی چینل پر جاتے ہیں جہاں ساری چیزیں فکس ہوتی ہے انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ اسلام کے علمبردار اسلام کے سپوٹر بات کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور جب انکرس ان سے بات کرتا ہے تو اکثر موقعوں پر ان کی بات کاٹ کے انہیں زلیل کیا جاتا ہے اور یہ لوگ مسلمانوں کی رسوائی اور زلت کا سبب بنتے ہیں دو چار ہزار روپے کے لیے بکنے والے یہ ملہ ان کو کیا ضرورت ہے کسی ٹی وی چینل پر جا کر اپنی بات رکھنے کی اور بھی ذرائع ہیں جس کے ذریعے آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں جب وہاں تمہیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا ہے اور تمہیں بار بار زلیل کیا جاتا ہے تو تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی القصہ مختصر یہ کہ امیش دیوگن نے جو خباست کی ہے جو بکواس کی ہے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ان کو جو چور لوٹیرا کہا ہے اس خبیص کو یہ نہیں معلوم کہ ہر سال عرص چشتی کے موقع پر سرکار غریب نواز کے عرص کے موقع پر خود سینٹرل گورنمنٹ کی جانب سے چادر بھیجی جاتی ہے اور یہ کام خود پرائیم منسٹر موڈی نے بھی کیا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ غریب نواز کا وہ آستانہ ہے جہاں پر بلا تفریق مذہب و ملت دنیا بھر کے لوگ حاضری دیتے ہیں اور دلی مرادیں جن کی پوری ہوتی ہیں اور وہاں پر مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں ہندو بھائی شریک ہوتے ہیں وہ ایک ایسا آستانہ ہے جہاں سے اتحاد کا امن کا درس دیا جاتا ہے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہندوستان میں تشریف لائے تو نہ ان کے ہاتھ میں کوئی تلوار تھی نہ چاکو تھا نہ چابک تھا وہ ایک کاسے گدائی لیے ہوئے ہندوستان تشریف لائے اور اپنے اخلاق سے اپنی آداز سے اپنے حسن اخلاق سے انہوں نے وہ کام انجام دیا جو اس دور کے بڑے سے بڑے عالم علمہ کی جماعت مل کر بھی انجام نہیں دے سکتی جو تنہ تنہا حضور غریب نواز نے انجام دیا لوگوں نے جب آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا آپ کی اخلاق آپ کی محبت آپ کی آداد دیکھیں آپ کی خلوت آپ کی جلوت خود بخود آپ سے متاثر ہو کر مشرف بے اسلام ہو گئے اس ذات کے بارے میں اس قسم کی بکواس کرنا میں تمہیں بتا دوں کہ تم اور تمہاری طرح جتنے بھی دلال تمہاری طرح جتنے بھی دلال چینل ہیں جو مسلمانوں کے رات دن پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہر مسئلے میں مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں تم جتنا کماتے نہیں ہو اس سے زیادہ لوگ غریب نواز کی دیگ میں خیرات ڈال دیتے ہیں تم کو سمجھنا چاہیے کہ تم کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو ہر مسلمان کو اب حساس ہونا چاہیے جب بابری مسجد کا فیصلہ ہوا مسلمان سڑکوں پہ نہیں اترے مسلمانوں نے کہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور بھی کئی طرح کے مسلمانوں پر مظالم ہوئے ان چھ سالوں میں ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں نے کبھی حکومت سے بغاوت کی ہو یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہو کبھی بھی نہیں اور اسی طریقے سے جب لاکڈاؤن کے اندر مسجدوں میں جانے پر پابندی بٹھائی گئی تب بھی مسلمانوں نے حکومت کے اس فیصلے کو قبول کیا اور علمائی کرام نے خود لوگوں کو تلقیم کی کہ اس مرض سے لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم گھروں میں عبادت کریں غرص کے مسلمان سکون کے ساتھ امن کے ساتھ شانتی کے ساتھ ملک میں رہ رہا ہے اور اس کے باوجود بھی کچھ اس قسم کے چینل ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں انہیں ظلیل کرتے ہیں اور تاریخ کے عورات میں جو ہے منمانی تاریخ گڑتے ہیں اور مسلمانوں کی شبیح کو ان کی امیج کو خراب کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں یہ ہمیشہ کا معاملہ ہے لیکن آج تو حد ہی ہو گئی جب اس امیج دیوگن نے چینل کے اوپر حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ان کو لٹیرا کہا چور کہا نہ جانے کیا کیا کہا ہماری غیرت مر نہیں گئی ہمارا ضمیر مردہ نہیں ہوا ہمارا خون خشک نہیں ہوا نہ سفید ہوا ہماری غیرت زندہ ہے ہر سننی کو چاہیے کہ اپنے علاقے کے تھانے میں جائے اور اس کلپ کو اپنے پاس رکھے اور اس پر ریپورٹ کرے اس پر ایف آئی آر درش کروائے جتنی بھی سننی تنظیمیں ہیں جتنی بھی تنظیمیں ہیں اہل سنت و جماعت کی وہ سب جائیں اور اس خبیص کے خلاف ریپورٹ کریں اور ان سارے مولویوں کا بائیکارٹ کریں جو اس قسم کے زی نیوز نیوز ایٹین اور ایسے چینلز پر جہاں مسلمانوں کو روز و شب بدنام کیا جاتا ہے مختلف ٹاپکس لاکر ان سارے مولوی ملاوں کا بائیکارٹ کریں چونکہ یہ لوگ از خود مسلمانوں کو زلیل کروانے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں حضرات گرامی سرکار غریب نواز ہمارا فخر ہے اور الحمدللہ نو سو سالوں سے ان کا آستانہ کرم ہندوستان میں فیوز و برکات کا دریہ بہا رہا ہے وہ کون سے مسلک و مذہب کا شخص ہے جو ان کے آستانہ کرم پر نہ پہنچتا ہو آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ان کی تعلیم کے اندر کہیں بھی شدت یا نفرت یا کسی سے دوری بنائے رکھنے کی بات ہے صوفیاء اکرام نے ہندوستان میں محبت تقسیم کی ہے امن کا درست دیا ہے اور حضور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندہ مثال ہے امیز دیوگن پہ ہر کوئی اف آئی آر کرے اس کا بائیکارٹ کرے جماعت رضا مصطفیٰ کی جانب سے بھی اس پر اف آئی آر تحریر کی درج کی گئی ہے اور ٹویٹر پہ بھی ایک ٹرین چلایا جا رہا ہے آپ اس کا بھی بھرپور تعاون کریں اور ایسے تمام خبیص لوگوں کا بائیکارٹ کریں جو مقدسات اسلام پر بزرگوں پر اور مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں عزیزانِ گرامی وقار ہم سب کو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں مسئلہ ہرگز ہندو اور مسلم کا نہیں ہے ہمارے یہاں بہت اتحاد کے ساتھ ہندو مسلم آپس میں آج بھی رہتے ہیں لیکن کچھ اس قسم کے شرارتی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں میں اتحاد رہے اور ملک میں امن بنا رہے یہ لوگ فضا خراب کرنے کے لیے اس قسم کی بکواس کرتے ہیں اور آج جب اس نے ساری حدیں پار کر دی تو اب خاموش رہنا ہمارے لیے بلکل خاموش رہنے کا موقع نہیں ہے اور ہم اسے گوارہ نہیں کریں گے تمام سنیوں کو چاہیے کہ جاگ جائیں اور اپنے اپنے علاقے میں اس خبیص امیش دیوگن کے خلاف ریپورٹ کروائیں اف آئی آر درش کروائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب اہل سنت و جماعت میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے آمین سم آمین